سنیے گا کہ بولا دلے رباب یہ فوجِ یزید سے پھر فخری بھائی کا جملہ کہہ دوں مست کال نماری ہے کال کر کے تو دیکھئے اگر شاہر ریسیب نہ کرے تو شکایت کیجئے آپ بولا دلے رباب یہ فوجِ یزید سے کہہ دو یزیدِ نہسے اب آئے کربلا آگر جاگنے پہ آ جائیں نہ آپ تو حرمول آزادوں کے کلیجے پھار دیں لیکن آپ جاگنے پہ کیوں نہیں آتے خدا کے قسم اتنا مجموعی بول دیں میرے لیے کافی علی رضا صاحب کے لیے اتنا ہی کافی علی رضا صاحب کے لیے اور خودشید بھائی بیٹھیں دیگر شرائے کرام ہیں کہ بولا دلے رباب یہ فوجِ یزید سے کہہ دو یزیدِ نہسے اب آئے کربلا لشکر میں اب تو اکبرو اب باز بھی نہیں اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا سارے جاگ رہے ہو سارے جاگ رہے ہو پھر کیوں نہیں بولتے ہیں آپ نعرہِ حیدری آئیے میں گزارش کرنا ہوں مہدرم علی رضا چندن پنٹی بھی ساتھ جیتے ہیں آپ رحمن خلال دیکھئے حضرتِ یہ ہے اپنے ناجوان بھائیوں سے کہ میری گھردگو کو آپ شاعروں کا شیر بنا کر سنیں گے انشاءاللہ بابا زبنند اگر آپ آمادہ ہیں تو سارے ملکے بابا زبنند نارے صلابات ارشان فرمائے آمد ماشدہ آمد ماشدہ آمد ماشدہ رضاک اللہ میں کیا کروں یہاں پر مجھ سے بہت اچھے بہت بہترین شاعر عدبات حدیب اور خوضلہ حضرات یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں میری حیثیت ان کے سامنے بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آفتاب کے سامنے ایک مختصر سا چراغ روشن ہو مگر یاد رکھئے گا لکنو والو میں وہ چراغ ہوں کہ عشقِ عباس میں روشن ہوں جل نہیں رہا ہوں میں نے جمعہ آپ کے حوالے کیا میرے سر پر آپ کو یہی سے میرے ساتھ ہو جانا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن مجھے کرنی تقریر ہے کچھ دیر آپ سے آپ کے حوالے گھتگو کرنی ہے اس لیے کہ اس وقت ہم سب مل کر کائنات کے سب سے عظیم عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے میرا سوال ہے لکنو والوں سے علماء سے پڑھ لی کہ حضرات سے مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون ایسی جگہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا فکر کیا دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ چودہ سو سال ہو گئے آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے آخر کون سے ایسی طاقت پائی جاتی ہے کون سے ایسی پاور پائی جاتی ہے ذکر اہل بیت میں کہ چودہ سو سال ہو گئے لیکن آج تک قائم و دائم ہے یوں تو اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مقامات پہ مارے گئے بھئی کیا سن رہے ہیں لیکن ان کا تذکرہ باتی نہیں ہے آخر ذکر اہل بیت میں کون سے خضوصیت پائی جاتی ہے تو عدیدان محترم میرا پہلا جملہ آپ کے حوالے ہے چاہے جیسے سنیں بھئی دونوں ذکروں کو کل ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور کل ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی میرا بھائی جملہ آپ کے حوالے وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں سے زندہ رہتا ہے قسم خدا کی یہ اہل بیت کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں سے زندہ رہی رہتا بلکہ ذکر کرنے والوں کو زندہ رکھتا نہیں گواہ فرمایا آپ نے میرے سرکار وہ ذکر اہل بیت ہے جو نہ کسی کا محتاج تھا نہ کسی کا محتاج بہت اللی مجھے عرض کرنا ہے نہ کسی کا محتاج رہے گا اس لئے کہ سرکار وفا کے لیے آج دنیا کہتی ہے کہ اب باس عالم نہیں تھے اب باس عالم نہیں تھے لیکن بس میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں آج میں میرے بس وقت نہیں ورنہ میں آپ کے حوالے سرکار وفا کا حسن بھی پیش کرتا سرکار وفا کا علم بھی بتاتا سرکار وفا کے شجاعت بھی بتاتا لیکن مختصرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں سرکار وفا کے لیے علم کے لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب باس عالم نہیں ہے پوچھا کیوں کہ اس لئے کہ جیسے مولا ایک کائنات کے پاس پوری نہجے بلاغا موجود ہے مولا سجاد کی صحیح پہ کاملہ موجود ہے دیگر ایم اے معصومین کی اخبارات حدیثیں موجود ہیں لیکن اب باس کے لیے کوئی ایسی حدیث کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی لہذا اب باس عالم نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی اب باس کو عالم نہیں مانتے جس کے لچ کر کے ایک سپاہی کو فقیق کہ کہ بلایا جائے کیا سنگا ہے میرا مجموعہ جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں دنیا باس کو عالم ماننے کو تیار نہیں ایک موقع ایسا ہے جہاں پر اب باس کو علم ظاہر کرنے کا موقع ملا قسم خلا کی یہ شئر یہ سن لے باتیں اگر پسند آ جائے تو میں پڑھوں گا ورنہ یہی سے بیٹھ جاؤں گا جب اٹھائیس رجب کو امام حسین اپنے اصحاب کو لے کر وہاں سے مدینے سے چل کر مکہ پہنچے عزیزوں روایتیں بتاتی ہیں کہ جزید نے گروہوں کو بھیجا وہ بہت ساری باتیں آپ پڑھ لکے حضرات بیٹھے ہیں سننے والے حضرات بیٹھے ہیں بس مجھے اپنے نتیجے تک آنا ہے اس وقت اس وقت جب دشمنوں کی سادش تھی کہ حسین کو اور اصحاب حسین کو حج نہیں کرنے دیں گے یہ منظر بیٹھا ہوا میرا غازی کنارے سے دیکھ رہا تھا ہاتھوں کو جڑے ہوتے 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 ہیں کے پاس آئے کہ آقا اگر اجازت ہو تو میں ان مسلمانوں کو آپ کی معرفت دلاؤں ان مسلمانوں کو آپ کی معرفت دلاؤں اب باس کو اجازت ملی آج پہلی مرتبہ مولود کعبہ کا بیٹا خطیب کعبہ بنایا آلی آلی اردوں میں سادھ بولیں اب باس کعبے کی چھت پر آئے کعبے کی چھت پر آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو للکار کے کہتے ہیں پورا خطبہ موجود ہے مجھے پورا خطبہ سنانا نہیں کبھی حیات رہی تو سناؤں گا ایک جملہ آپ کے حوالے ہے سمجھ آجائے تو ضرور بولئے گا کعبے کی چھت پر سے مسلمانوں کو للکار کر سرکار رفاہ نے کہا الحمدللہ اللہ اللہ شرعہ کا حاضر قدوم ابھی من کا نام سے بلا بیتن فاس بھاک بلا تن جملہ سنے سرکار رفاہ کیا کہتے ہیں اے مسلمانوں تم حسین کو چھوڑ کے حج کرنا چاہتے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر پہلے معمولی گھر تھا اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا میں کی جملہ کہوں آپ یہاں تک آگئے ہیں تو بس جو جملے کے لئے میرے ساکھ ہو جائیے بس ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں لکھنوں والو میرے ساکھ ہو جائیے تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو اروج بخشا ہے بہت سے لوگ یہاں پڑھ کر آسمان پر چلے گئے لیکن میں علی رضا جعفری سترہ جیسی بلندی پر جا کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ عباس جب کعبے کی چھت پر آئے آپ کو معلوم ہے کعبے کی چھت پر آئے آپ کو معلوم ہے کعبے کی چ پر آنے کا شرف دو ہی لوگوں کو ملا ہے ایک حسین کے زمانے میں عباس کو ایک رسول کے زمانے میں بلال کو کیا سن رہے ہیں آپ ابھی آزان ہوئی تھی نمازیں یہاں بیٹھے ہیں پوری توجہ جیسے ہی رات بھر خط مکہ کے بعد رسول توافق خانے کعبہ کرتے رہے توافق خانے کعبہ کرتے رہے صحابہ نے مطورت کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا ہے نماز کا وقت آ گیا ہے جیسے نماز کا نام زنا رسول نے آواز دی میرے پیارے معزن کہاں ہو میرے پیارے معزن کہاں ہو بلال ہاتھوں کو جوڑ کے آگے فرمائیے یا رسول اللہ کیا حکم ہے اس وقت رسول نے کہا بلال ازان دو بلال ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ارے میں کیا کروں ایک مشکل ہے ایک مشکل ہے پوری توجہ اسٹیج والوں بالخصوص آپ سے توجہ چاہیے بزرگوں سے دعائیں چاہیے جوانوں سے پوری دعائیں چاہیے بلال نے کہا یا رسول اللہ ایک مشکل ہے کہ کیا مشکل ہے کہ جب میں مدینے میں آزان دیتا تھا نا تو وہاں گلدستے آزان کی بلندی پر جا کر آزان دیتا تھا آپ بلال ہیں کے نہیں یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس بلندی پر جا کر آزان دو رسول نے کہا بلال تری یہی مشکل ہے جا کعبے کی چھت پہ آجا کعبے کی چھت پہ آجا بلال کعبے کی چھت پہ آئے پھیرے ہیں رسول نے کہا بلال آزان کیوں نہیں دیتا ہاتھوں کو جوڑ دیا اب مجھے نہیں معلوم کوئی خاموش بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا لیکن اگر جملہ آپ کے میعار پہ اتر جائے اس میعار پہ بولیے گا جس میعار پہ یہ نوکر اب باز کا نوکر بول رہا ہے بلال نے کہا یا رسول اللہ ایک اور مشکل ہے کہ کیا مشکل ہے جب میں مدینے میں آزان دیتا تھا گلدستہ آزان کی بلندی پر جا کر آزان دیتا تھا لیکن یا رسول اللہ میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا بھئی جس سمجھ جو ہے کہ نہیں میرا روح قبلہ کی طرف ہوتا تھا آز میں قبلہ کی چھت پر ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا قبلہ کسے بناوں قبلہ کسے بناوں رسول نے کہا بلال تری یہی مشکل ہے ان آجیوں میں دیکھ علی کی دارہ ہے علی علی اب تو بولیں میرے ساتھ دارہ میرے بولیں نا 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 ایسے نہیں ایسے نہیں جب علی کا نعرہ لگا کریں نا میرے دوستوں سارے مل کے بولا کیجئے اس لیے کہ علی کا نام اتحاد کا پیغام دیتا ہے اور یاد رکھئے کہ میں چار مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو نعرے نہیں لگاتے ہیں وہ لگائیں گے اور قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے ہاں اہلِ صدمگر میں تیرے واسطے مولا ہاں اہلِ صدمگر میں تیرے واسطے مولا ہے بولنا بشوار مگر بول رہا ہے یا علی جو بول رہے ہیں نا مجھے نہیں پتا آپ کے جسم کے تمام آزار کی مٹی کہاں سے آئی مگر اتنا پتا ہے آپ کی زبان آپ کے زبان کی مٹی نجب سے جاتی ہے علی مولا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں ہاں اہلِ صدمگر میں تیرے واسطے مولا ہے بولنا دوشوار مگر بول رہا ہے علی یہ نعرہِ حیدر نہیں ہو ٹوپے تمہارے یہ ماں کی طہارت کا اثر بس آخری بات سارے مل کے بولیں انشاءاللہ لطف آئے گا سارے مل کے بولنا اس لئے کھالی کا نعرہ ہے ہائیدری ہائیدری دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لئے میں ضرور بولوں گا آپ نعرے رسالت لگائیں گے میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لئے نہیں بولوں گا آپ نعرے توہید لگائیں گے میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لئے نہیں بولوں گا لیکن جب بھی نعرے ہیدری لگائیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں دلیل یہ ہے کہ رسول کی طرف صالح زندگی کو دیکھ جائیے رسول نے نماز کا اعلان کیا دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا روزے کا اعلان کیا دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا خونس کا اعلان کیا دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا زکاة کے بارے بتایا دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا حد کے آقام بتایا دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا حد ہو گئی اللہ کی توحید کا اعلان کیا دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا اپنی رسالت کا اعلان کیا دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا لیکن جب قدیر کے میدان میں علی کی بلایت کی بات آئی ہاتھوں کو اٹھا کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا میں کیا کروں ان عقل کے انبھوں کو کون سندھائے جو چودہ سو سال سے علی کو مٹانا چاہتے ہیں چودہ سو سالوں سے دشمنوں کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں علی کا نام مٹا دیا جائے علی کے چہنے والے بھی جائے مولا کے چہنے والے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں آزاداروں کی نظر آخری جملہ اپنی تقریر کا کر رہا ہوں آج ساری دنیا یہ کوششیں کر رہی ہیں جولت کی طاقت علی کے خلاف حکومت کی طاقت علی کے خلاف دکتو تاج کی طاقت علی کے خلاف بیتن مال کی طاقت علی کے خلاف دشمنوں کی طاقت علی کے خلاف سپاہیوں کی طاقت علی کے خلاف بیتن مال کی طاقت علی کے خلاف تاری سارے پیسوں کی طاقت علی کے خلاف پادشاہوں کی طاقت علی کے خلاف پادشاہ نے بنی عباس کی طاقت علی کے خلاف پادشاہ نے بنی عمیہ کی طاقت علی کے خلاف مابیہ کی طاقت علی کے خلاف یزید کی طاقت علی کے خلاف ولید کی طاقت علی کے خلاف موتز بلہ کی طاقت علی کے خلاف معمون کی طاقت علی کے خلاف حارون کی طاقت علی کے خلاف کیا کیا جائے آج کے ابو بکر بغدادی کی طاقت مگر یاد رکھے وہ جو علی کے چانے والوں کو مٹانا چاہتے ہیں اے عقل کی اندھو تم علی کے چانے والوں کو مٹانا چاہتے ہو تم علی کا نام مٹانا چاہتے ہو پہلے کعبے میں آنے کا علی کا نشان مٹا کے لکھا علی کے آنے کا نشان تو مٹا نہیں سکے علی کا نام کیا مٹا ہوگے والسلام علیہ وسلم